اس لئے کس نے کہا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیم دیکھی جنہوں نے دین کے لئے اپنا وقت لگایا اللہ ان کو اس دنیا میں زائے نہیں کیا زائے نہیں کیا ان کا وقت ہی بدل دیا اللہ ہم دنیا کی طرح بھاگ بھاگ کے ملا کے ہم کو عمر بن عبدالعزیز ساری دنیا کے بادشاہ ہیں حال کیا تھا معلوم ان کی اللہ وہ ظاہری چیزوں پر ان کو کوئی نظر نہیں تھی آقب کی فکر ہوتی تھی کرتے ہیں نیک کام کے آقب کیلئے کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز فادشاہ بنے ہو ہم سمجھتے ہیں اگر ہم بڑا ہو جاؤں تو میرے اوپر سے نیچے تک فرق ہو جائے نہ چاہیے درابی کچھ کمی بیش نہیں ہو جانا اس سے عزت ہم سمجھتے ہیں بھائی اس سے عزت نہیں انسان کے اندر جو اشرف جو چیز ہے دل ہے درد دل پیدا کرو آخرت کا در اس میں پیدا کرو اور اللہ کے لئے دیکھو اپنی زندگی گزارنا شروع کرو اللہ کیا دیں گے دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور آخرت میں کیا دیں گے دنیا ہی میں پتا چل جائے گا ابن دیمیان نے لکھا ہے جس مندر کو آخرت میں جنت ملنا ہے دنیا ہی میں جنت کی مسئل دیتے ہیں دنیا بتاتی ہے کہ اس کو جنت ملنے والی جیو اس لیے کہ مرنا ہے اگر کوئی مرنے سے ڈرے گا تو سب سے بڑی بزدلی ہے تو سب سے بڑا ناکام اقصان ہے موت سے ڈرنا نہیں حدیث میں بیماری آپ کو علاج کراؤ سنت ہے کوشش کرو بچاؤ موت سے ڈرنا کیوں بھاگنا ہے آنے والی چیز ہے راکرت میں اللہ کے سامنے بیش ہونا ہے ہمیشہ اس کا اس لیے ذا رکھ عمد بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں ان کا حال یہ تھا اللہ اوپر کسی بندی کو معلوم آکے میرے سہلی کے شوہر بادشاہ بنے ہیں ان کی بیوی کے کوئی بچپن کی سہلی تھی معلوم کر کے بڑی امید لے کے آئی میرے کام بنے گی آکے بہت دیر بات کی اپنے حالہ سنائی سناتے ہوئے جاتے ہوئے کہنے لگے اب میں جا رہے ہوں لیکن ایک بات یہ بھی بتا جائے نا اپنے شوہر آئے تو بادشاہ یہ جو مزدور ہے نا اس کی نیئے ذرا خراب نہیں ہے ہوا جائے نہیں میں جائے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہے انہوں نے کہا معلوم ہے کون ہے یہی عمر بن عبدالعزیز ہے یہی اللہ اکبر آپ معلوم کرو اتنا روک تھا اتنا روک تھا اتنا روک تھا اللہ اکبر انسانوں سے بھی تجاوز کر کے جانوروں پہ روک تھا بھیڑی اور کجورت نہیں تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہمیں بکڑی پہ حملہ کریں بہت دنیا بہت دنیا